اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں حروف مقتعات اور عام مد والے حروف کو پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں اور اس کی عملی مشک بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے جو سلائیڈ آپ کے سامنے شوہر ہو رہی ہے اس میں پہلے وہ الفاظ ہیں جن کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی بعد میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں جن کو مد کی شکل میں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے تو اس موڈیول میں ہم نے اس فرق کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو پھر پرفارم بھی کرنا ہے کہ حروف مقتعات کو پڑھتے ہوئے لہجہ آواز اور حروف کا نام کیسے لینا ہے اور عام مد کو پڑھتے ہوئے آواز کو کیسے کھینچنا ہے اور وہاں حروف کا نام نہیں آئے گا تو آئیے مثالوں کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلی مثال حروف مقتعات کی جو قرآن پاک سے لی گئی ہے وہ ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ اس سلائیڈ پہ غور کیجئے جہاں اوپر حروف مقتعات لکھے ہیں وہاں نیچے ان حروف کے نام بھی لکھے ہیں اس لیے کہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ جو اوپر لفظ لکھا ہوا ہے اس کو جو نیچے ریڈ میں ان کے نام لکھے ہیں اس انداز کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کو اوپر روف مقتعات والے الفاظ تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن ان کو پڑھنا کیسے ہے جو نیچے باریک لکھا ہوا ہے ان حروف کے نام لکھے ہوئے ہیں مطلب آپ کے سامنے قرآن پاک میں شکل وہ ہوگی جو اوپر بلیک میں لکھا ہے اور آپ نے اس کو جو پڑھنا ہے تو اس انداز میں پڑھنا ہے جو نیچے ریڈ میں چھوٹا اور تھوڑا باریک لکھا ہے اس انداز کے ساتھ پڑھنا ہے تو اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے لام را ٹھیک ہے نیچے علیف کو علیف لکھ دیا پھر اگلے حرف کو لام الگ لکھ دیا را کو پھر الگ لکھ دیا صرف یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ ان حروف کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو حروف مقتعات میں حرف استعمال ہو رہے ہیں جو ورڈ آ رہے ہیں ان کا نام لے کے ان کو آپ نے پڑھنا ہے تب ہی یہ درست ساؤنڈ قرار پائے گا اور حروف مقتعات کی درست ادائی تب شمار کی جائے گی دوسری مثال میں دیکھیں تین حرف استعمال ہوئے تو نیچے تینوں الگ الگ ریڈ میں لکھ دیئے کہ ان کو ان ناموں کے ساتھ آپ نے پرفارم کرنا ہے اسی طرح اگلی مثال دیں اب اس مثال میں دیکھیں جتنے حروف استعمال ہوئے ہم نے ان کا نام لے کے پڑھا اس لفظ کو اکٹھانے پڑھا بلکہ لفظ کے توڑ توڑ کے جو حروف تھے الگ الگ ان کے ناموں سے ان کو پکارا گیا تو یہ حروف مقتعات کی درست ادائی بن گئی مزید مثالیں بھی موجود ہیں جیسے یہ تمام وہ مثالیں ہیں جو حروف مقتعات کی ہیں جن میں حروف کو الگ الگ کر کے ان کے ناموں کے ساتھ پڑھا گیا جو دیگر امثلہ اس سلائیڈ میں آپ کو عزید طلبہ و طالبات نظر آ رہی ہیں وہ مد کی مثالیں ہیں ان مثالوں سے اگلی مثالوں کو پڑھتے ہوئے فرق یہ ہوگا کہ یہاں ہم نے حروف کا نام لیا اور اگلی امثلہ جو آ رہی ہیں اسی سلائیڈ میں اگلی دو لائنوں میں وہاں ہم صرف ساؤنڈ دیں گے حروف کا نام نہیں لیں گے تو وہ مد کی ادائی ہوگی جیسے بنی آدم اب اس مثال میں دیکھیں نہ ہم نے با کہا نہ نون کہا نہ یا کہا نہ علف کہا دال اور میم اس طرح سے نام نہیں لیے گئے صرف آواز کو کھینچا گیا بنی آدم اب اس میں بھی دیکھیں عین بھی ہے توہ بھی ہے حمزہ بھی ہے تو ان کے نام نہیں لیے صرف جو ان کا ساؤنڈ ہے اس کو کھینچا تو یہ مد کی پڑھائی بن گئی یہ مثال بڑی توجہ کی طالب ہے اب دیکھیں یا علامونہ جب پڑھا تو اس کو کھینچا تھوڑا اور جب یا علامون پڑھا تو اس کو زیادہ کھینچا آپ غور کریں ابھی کچھ ہی موڈیول پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں مد عارض وقفی مد عارض وقفی کہ جہاں حروف مدہ ہو اس کے بعد کوئی ایک حرف متحرک ہو اور اس کو ہم ساکن کر دیں تو مد عارض وقفی بن جاتی ہے جب یا علامون پڑھا تو مد عارض وقفی بن جائے گی اس کو کھینچ کر پڑھیں گے لیکن یہ فرق مقتعات والا بھی رہے گا کہ ہم حروف کا نام نہیں لیں گے صرف ان کے ساؤنڈز کو کھینچیں گے تو یہ مد کی ادائی ہو جائے گی علا ابصارہم علا اب یہاں بھی مد ہے تو اس کو ہم نے کھینچا ہے میں اگر ایک اور سبق کی طرف توجہ دلاؤں تو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مد کب بنتی ہے تو ہم نے پڑھا کہ روف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے علیف کی شکل والا یا اس سے اگلے کلمے میں تو چھوٹی مد بنتی ہے غور کریں علا ابصارہم میں کونسی مد بننی چاہیے تو علا ابصارہم میں چھوٹی مد بننی چاہیے اس لیے کہ علا میں روف مدہ آ گیا اور اب صار اب علیف آ گیا لیکن یہ کونسی شکل والا ہے حمزہ علیف کی شکل والا ہے اور دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں چھوٹی مد بنے گی تو یہاں بھی چھوٹی مد جتنا کھینچیں گے ضرور لیکن حروف کے نام نہیں لیں گے علا ابصارہم آل آنا خوفین اب خوفین یہ روف اللین ہے خوفین لیکن یہ مدہ آرز بھی بنتی ہے کہ روف اللین آ جائیں آخری حرف پہ حرکت ہو اور اس کو ہم ساکن کریں تو مد بن جاتی ہے مد آرز وقفی پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے خوف خوفین یہ روف اللین کی قرات ہے بس اور جب فا کو ساکن کریں گے تو یہاں مد بن جائے گی خوف اب مد بن گئی لیکن حروف کا نام ہم نے نہیں لیا تو جب بھی حروف مقتعات آپ نے مزید طلب و طالبات پڑھنے ہیں تو حروف کے الگ الگ نام لینے ہیں اب ان کو کتنا کھینچنا ہے یہ اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ روف مقتعات کو کھینچنا کتنا ہے نام تو لینے ہیں کھینچنا کتنا ہے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جہاں بھی روف مقتعات آئیں گے ان کی حرکت آلڈی اوپر لگی ہوئی ہے سنگل حرکت ہے تھوڑا کھینچ دیں کھڑی حرکت ہے تھوڑا اس سے زیادہ کھینچ دیں چھوٹی مد کسی شکل اوپر بنی ہوئی ہے تین علف تک کھینچ دیں بڑی مد کا نشان موٹا سا بنا ہوا ہے پانچ علف تک کھینچ دیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ روف مقتعات کو کتنا کھینچنا ہے وہ علامت آلڈی موجود ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ صرف آواز کو نہیں کھینچنا بلکہ حروف کا نام لینا ہے مد آئے تو آواز کو کھینچنا ہے حروف مقتعات ہوں تو ان حروف کے نام لے کے پڑھنے ہیں تو اس طرح سے عام مد اور حروف مقتعات میں فرق ہو جائے گا